ہیلو فینز ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح کالی لینس آرپریٹنگ سسٹم کو ونڈوز 11 میں انسٹال کر سکتے ہیں کالی لینس کو آج ہم ویرچول باکس کے ذریعے ونڈوز 11 میں انسٹال کریں گے اس لیے ہم سب سے پہلے ایک ویرچول باکس کو کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کریں اور سرچ بار میں ٹائپ کریں ویرچول باکس جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے ویرچول باکس ڈاٹ او آر جی کی ایک ویب سائٹ نظر آئے گی آپ اس کو یہاں سے اوپن کر لیں جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے ڈاؤنڈوڈ ویرچول باکس 6.1 پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ونڈوز ہوسٹ کا ایک آپشن دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ویرچول باکس کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے میں نے آلیڈی ڈاؤنڈڈ کیا ہوا ہے اس لئے میں ڈاؤنڈڈ فولڈر میں جا کر ویرچول باکس کو انسٹال کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے میں اسے یہاں سے اوپن کرتا ہوں اور ویرچول باکس کو انسٹال کرتا ہوں آپ یہاں سے نیکسٹ کریں پھر نیکسٹ کریں اگین نیکسٹ کریں اور یہاں سے آپ نے یس کرنا ہے اور انسٹال پر کلک کر دینا ہے آپ کے کمپوٹر میں ویرچول باکس انسٹال ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کمیٹر میں ویڈر بک انسٹال ہو گیا ہے اب ہم کالی لینکس کو ڈاؤنلڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کالی لینکس آپ کے سامنے کالی.org کی ایک ویب سائٹ آ جائے گی اس کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈاؤنلڈ کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور آپ نے نیچے جانا ہے آپ نے یہاں سے 64 بٹ کا ایک کالی لینکس کا انسٹالر ڈاؤنلڈ کرنا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں 64 بٹ سلیکٹ ہے اور یہاں سے آپ نے 64 بٹ کا انسٹالر اپنے ڈاؤنلڈ کرنا ہے آپ یہاں پر کلک کریں یہ ایک 2.68GB کی فائل ہے میں نے اسے ریٹ پہلے سے ہی ڈاؤنلڈ کیا ہوا ہے اس لئے میں ڈاؤنلڈ فولٹر میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پہلے سے اسے ڈاؤنلڈ کیا ہوا ہے اب ہم ورچول باکس کو اوپن کرتے ہیں جو ہم نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے یہاں پر ہمیں ایک نیوک اپشن دیا گیا ہے ہم یہاں پر سب سے پہلے نیوک اپشن پر جائیں گے اور یہاں پر ہم اس کا نام رکھیں گے کالی لینکس جیسے ہم رکھیں گے تو آٹومیٹک رہی نیچے وہ کچھ اپشن سلیکٹ کرے گا لیکن ہم نے یہاں پر دیبین 64 بٹ کو ہی سلیکٹ کرنا ہے دیبین 64 بٹ آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے نیچٹ کرنا ہے یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کتنی ریم دینی ہے میں یہاں پر اس کو 2 جی بی ریم دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو نیچٹ کرتا ہوں کریئٹ ورچول ہارڈ نو پر کلک کرتا ہوں یہاں سے ورچول ہارڈ ڈسک پر سلیکٹ کر کے اس کو نیچٹ کرتا ہوں ڈائنامک ایلوکیٹڈ پر ہی رہنے دیتا ہوں آپ سے یہاں پ Mitte بھی پہنچ ملاحظہ پڑتا ہے آپ نے کتنے resp with سپیچ سیادوس دینی ہے تو میں اس قoting دیتا ہوں اور کہ پر Pat memorized click کر جسے دیzer esp van جیسےN Kun Justiceальная فائ mendas اسائب پر انسٹال کے لئے اب آپ نے اس کی وسیلی底 پر کونی ہے جیسے یہ سیٹنگ پر جانا ہے جائیں گے تو آپ آپ کے ایڈوانس پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نےface 9 Its Islands پر آپ ان چلیسے اس دو کا اپشنوں سے کسی سک کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے سسٹم میں جانا ہے پروسیسر میں جانکہ یہاں آپ نے 2 کو سلک کرنا ہے یہاں پر 2 پروسیسر آپ نے سلک کرنا ہے سٹوری پہ جائیں اور یہاں پر آپ ایمپٹی پر کلک کریں تو یہاں سے آپ نے 64 بیٹ کا لینس کا سٹالر آپ نے داؤنٹ کیا تھا اس کو داؤنٹ فولڈر سے سلک کردیں یہاں سلک کر کے آپ یہاں سے اس کو اوپن کریں اور یہاں سے اس کو اوکے کردیں اب آپ کا یہ سٹپ پورا ہو گیا ہے اب آپ نے انسٹال کے لئے سٹارٹ کرنا ہے جیسے یہ آپ سٹارٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویرچول باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو کالی لینس کے انسٹال کرنے کے کچھ اپشن دیے جائیں گے آپ نے گرافیکل انسٹال پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایک انسٹال کا پرسل سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے آپ نے لینگوچ جو ہے انگلیش لکھ کرنی ہے ریجن جو ہے وہ جونائٹر سٹیٹ ہی رنے دیں اور کی بورٹ لے آوٹ امریکن انگلیش ہی میں رکھتا ہوں یہاں پر اور یہاں سے کانٹینیو کرتا ہوں یہاں سے کچھ فائلز انسٹال ہوں گی اور اس کے بعد آپ نے فردر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ہوسٹ نیم کالی لینس ہے تو یہی رہنے دیں کانٹینیو کریں ڈومین نیم میس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں پھر کانٹینیو کریں نیکسٹ آپ نے یہاں پر یوزر نیم فل نیم یوزر نیم دینا ہے میں یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں جیسے کہ ٹیکنیکل فکس اور یہاں سے کانٹینیو کرتا ہوں اس کو ایسے ہی رہنے دیں یہاں پر آپ پاسپورٹ دیں وہ پاسپورٹ جو آپ کالی لینس کو لوگن کرتے وقت دیں گے کانٹینیو کریں کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کچھ کلوک سلک کریں اس کے بعد یہ کچھ فائلز انسٹال ہوں گی اگین کانٹینیو کریں پھر کانٹینیو کریں پھر کانٹینیو کریں آپ یہاں سے اگین کانٹینیو کریں یہاں سے آپ نے یس یہاں پر آپ نے یس کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے کانٹینیو کرنا ہے یہاں سے کچھ فائلز آپ کی انسٹال ہوں گی یہاں سے آپ دونوں کو یہاں سے سلک کریں اور پھر کانٹینیو کریں یہاں سے کچھ فائلز دوبارہ انسٹال ہوں گی کہ یہاں پر کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے میں ویڈیو کے یہاں سے کچھ فارور کر رہا ہوں آپ کو یہاں پر دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے نچے والی آؤچن کو سفلیک کرنا ہے اور آپ نے پھر یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کچھ فائل آپ کی یہاں پر اگین انسٹال ہوں گی میں کچھuttี่و معاف کر رہا ہوں اس لئے کہ ٹائم بارسکے یہ دیکھیں کال nas predictions کا cutting system آپ کے کاپنپورٹر میں انسٹال ہو گیا ہے آپ نے فاس پر آپ نے انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یوزر نیم دکھا دی جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اپنے یوزر نیم پر سلیک کر کے یہاں پر آپ نے پاسفر جانا ہے وہ پاسفر جو آپ نے انسٹال کرتے وقت دیا تھا اور اب آپ نے یہاں پر انٹر کریں جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کی کالی لینس آپریٹنگ سسٹم یہاں پر کمیابی سے اوپن ہو گیا ہے اب ہم اس کی کچھ بیسک سیٹنگ دے لیتے ہیں ہیں لیکن میں یہاں پر سکرین کا سائز بڑھا کروں گا یہاں پر ویو پر جائیں اور یہاں پر آپ نے فل سکرین پر کلک کرنا ہے جیسے فل سکرین پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے کالی لینس کی ایک فل سکرین آپ کے سامنے آگیا یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں جو پہلے ہی انسٹال ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی اپلیکیشن آپ کو پہلے ہی دی گئی ہیں اس کے بعد آپ اس کی بیسک کچھ سرچنگ کر لیتے ہیں موزیلا فائر فوکس میں کے سرچنگ اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ دیکھیں کچھ بھی سرچ کر رہا ہوں تو وہ آسانی سے سرچ ہو رہا ہے یہاں پر آپ فولڈر بگرہ چیک کر سکتے ہیں ڈیسٹر فولڈر ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ بگرہ جیسے کہ ہماری کمپیوٹر بگرہ میں ہوتے ہیں آپ ٹرمینل یہاں سے اوپن کریں جیسے کہ آپ اس میں کچھ بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کچھ سیٹنگ دکھا دیتا ہوں جو بعد میں آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیٹنگ کر لینی ہے جیسے کہ نیٹورک سیٹنگز ہوگی بلو ٹوٹھ کے کچھ ڈیوائسز آپ نے سلیک کرنی ہو کنیک کرنی ہو بیگراؤنڈ آپ اپنی مرضی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں پر بیگراؤنڈ شا لگتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ایک بیگراؤنڈ چینج کرتا ہوں نوٹفکیشن اپلیکیشن کے کچھ ہیں سرچیز آپ کچھ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن جو آپ کو پہلے ہی ڈیفالٹ دی گئی ہیں ان کے نوٹفکیشن آن اف کرنے وغیرہ تو یہ کچھ بیسی سیٹنگ ہے جو آپ نے کرنی ہے ڈسکلے سائز ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین کے لیاس سے اس کا سائز سلیک کر سکتے ہیں اور بہت سیمپل سیٹنگز ہے جو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کا ایک لینیس اپریٹنگ سسٹم مکمل طور پر انسٹال ہو گیا ہے میں یہاں سے آپ اس کو شیٹ ڈون کر سکتے ہیں لوگ آٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے پاور آف کرتا ہوں جیسے یہ کہ میں پاور آف کروں گا تو یہ آپ کا اپریٹنگ سسٹم یہاں پر پاور آف ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ